الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمدلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین و حضرات سورہ حود کی آیت اٹھالیس زیر بحث ہے یہ وہی تاریخی استدلال ہے جس میں نو علیہ السلام کی سرگزشت سنائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اللہ نے اپنے قانون کے مطابق جب مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے کوئی سلسلے کی پدا نو علیہ السلام سے ہوئی ان کی قوم کی سرگزشت سنا کے یہ بتایا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے قیامت میں جس بیلاگ انصاف کے ظہور کی خبر دی ہے اس کو دنیا نے وہاں بھی دیکھا یہاں تک کہ قوم بھی برباد ہوئی اور نوح اپنے بیٹے کو بھی نہیں بچا سکے اس کے بعد یہ بات واضح کر دی کہ ہم نے جو خاتمے کی جگہ تیہ کی تھی وہ قشتی اسی جگہ پہنچ گئی اور اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ پانی کہاں تک چڑ گیا تھا کہ وہ جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کھڑی ہوئی اس وقت ہم نے نوح سے کہا کہ ارشاد ہوا ہے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ ان پر بھی اور ان امتوں پر بھی جو ان سے ظہور میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں یعنی اس موقع پر یہ بشارت دی گئی اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی طوفان سے نجات ہوئی اتنے غیر معمولی طوفان میں یہ کشتی موجوں کے اوپر بہتی رہی اور جہاں اللہ نے اس کے لیے جگہ مقرر کی تھی وہیں جا کر ٹھہری اللہ تعالیٰ کا جو کچھ بھی منصوبہ تھا جب وہ پائے تکمیل کو پہنچ گیا تو نوح سے کہا گیا کہ اب تم ہو تمہارے ساتھ یہ چند لوگ ہیں کشتی سے اتر جاؤ تمہارے لیے سلامتی ہے برکتیں ہیں تمہارے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو تمہارے ساتھ اس وقت اس کشتی میں سوار ہیں اور جو امتیں اس کے بعد ظہور میں آئیں گی ان کے لیے بھی البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح تمہاری قوم کو ہم نے دنیا کی متا دی بہت سی نعمتوں سے بہرہ مند کیا اسی طرح ہم کرتے رہیں گے لیکن لوگ جب جرائم کا ارتکاب کریں گے تو ان پر اتمام حجت کے بعد ایسا ہی دردناک عذاب انہیں بھی پکڑ لے گا اس پورے قانون کو بھی یہاں بیان کر دیا یہ جو فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس برکت اور سلامتی کا ظہور اس طرح ہوا کہ بعد میں انہی چند نفوس کی اولاد تمام روح زمین پر چھا گئی ہمارے پاس اس وقت تک جو تاریخی معلومات ہیں ان سے یہی واضح ہوتا ہے کہ بعد میں زیادہ تر جو نسلیں پھیلیں وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں ہی سے پھیلیں یعنی سام حام اور یافس حام کی اولاد زیادہ تر افریقہ میں آباد ہوئی سام مشرق وستہ میں آباد ہوئے اور یافس کی اولاد وسط ایشیہ میں ہمارے ہاں جو چین اور روس کے ممالک ہیں یہاں آباد ہوئی اور پھر یہاں سے نیچے بھی ہجرت کر کے آتے رہے اور نائے بائیں بھی جاتے رہے سب سے زیادہ فروغ یافس کی اولادی کو ہوا اور یافس ہی کے دو بیٹوں کا نام یاجوج اور ماجوج ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ تو اب ہماری طرف سے برکت اور سلامتی کی بشارت ہے جو کچھ اب آگے وجود میں آئے گا وہ سب تمہارے لیے ان نسلوں کے لیے رحمت اور برکت ہوگا لیکن بہرحال دنیا ایک طریقے پر نہیں رہے گی تم دیکھو گے کہ جلد وہ قومیں پیدا ہوں گی جن کو اللہ تعالیٰ بہت نعمتیں دے گا جن کے اوپر بہت کچھ کرم فرمائے گا جو اس کی بڑی ان آیتوں سے بہرہ مند ہوں گی لیکن پھر جرائم کا ارتکاب کریں گی یہ قرآن مجید کا نکتہ نظر ہے تاریخ کے بارے میں یعنی دنیا میں جو اساتیر عام طور پر وجود پذیر کیے جاتے ہیں اور جن میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ دنیا کی پدا ہوئی تو انسان بلکل بے شعور تھا اس نے جب اپنی زندگی شروع کی تو زندگی کے حقائق کے بارے میں زیادہ تر تواہمات ہی کی نظر ہو کر رہ گیا اسی سے دیمالائیں وجود میں آئیں مششکانہ تواہمات وجود میں آئے اور پھر بتدریج اس نے تجرید کے نتیجے میں توحید کا تصور پیدا کیا قرآن مجید اس کی اپدا سے انتہات تک تردید کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے پہلے انسانی کو یعنی آدم علیہ السلام کو آدم حبہ کو شعور دیا بصیرت سے نوازا اور اس کے ساتھ ان کو اپنی وحی اور اپنے الہام سے بھی بہرہ مند کیا چنانچہ وہ سال فطرت لے کر آئے اس کا ظہور بھی ہوا اور اس کے ساتھ جب ہماری وحی اور الہام نے اس کی تفصیلات بتا دی تو ان کے لیے روشنی تھی جہاں انہوں نے آنکھ کھولی روشنی تھی جس میں وہ پلے بڑے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ایک لمبے عرصے تک یہی صورت رہی ہے یہاں تک کہ پھر اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے یعنی قرآن مجید اس پوری صورتحال کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ اپدا خیر سے ہوئی ہے اپدا توحید سے ہوئی ہے اپدا صحیح تصورات سے ہوئی اور پھر اس کو موقع کرتا ہے کہ یہ دیکھو کہ نو علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم پر اطمام حجت کر دیا اور عذاب آ گیا اس کے بعد جو لوگ باقی رہے وہ توحید پرستی تھے وہی تھے جن پر اللہ کی برکت ہوئی جنہیں اللہ نے نجات دی تو اس طرح ایک مرتبہ پھر دنیا کی پدا ان لوگوں سے ہوئی جن پر اللہ کی وحی نازل ہوئی تھی جنہوں نے صحیح دین کو سمجھا تھا جو اس کی پوری تفصیلات سے واقف تھے لیکن بار بار یہی ہوا کہ انسان کو جب محلت ملی بوقع ملا اگلی لسلوں میں جا کر لوگ توہمات کا شکار ہوتے رہے ہیں تو توہمات سے اپدا نہیں ہوئی بلکہ توہمات انسانوں کے ہاں مذہبی معاملات کی تعبیر میں اختلافات سے پیدا ہوتے اور بتدریج جہالت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں یہی اس وقت کی تصویر ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور سیدنا مسیح نے بھی دونوں نے توہید کی منادی کی ہے تورات میں جس طرح توہید بیان ہوئی ہے اس کو پڑھنے کے بعد ادنا درجے کا کوئی بہام انسان کے دل و دماغ میں باقی نہیں رہتا اس وقت بھی جو تورات ہمارے پاس انجیل بھی بلکل درست طریقے پر دین کی دعوت دیتی ہے اور انسان کو صحیح حق پر کھڑا کر دیتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان قوموں نے بات میں کہہ رہا ہوا یہ اختیار کیے کس طرح کے فلسفے تراشے کس طرح اللہ کی شریعت کو منصوخ کیا کس طرح خود سیدنا مسیح علیہ السلام ہی کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا اور پھر کیا کیا تعبیرات کر دی خود ہمارے ہاں بلکل یہی ہوا یعنی یہ ساری تاریخ سنا دی گئی اللہ تعالیٰ اور کائنات کے مابین تعلق کو واضح کر دیا گیا یہ بتا دیا گیا کہ اس کائنات میں خدا کا کچھ نہیں ہے وہ اس کائنات کا خالق ہے یہ اپنی ذات میں ایک بلکل الگ چیز ہے اور ذات خداوندی بلکل الگ وہ اس سے ماورا ہے یہ سب کچھ قرآن مجید میں آخری درجے میں واضح ہے بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ اس کائنات میں تو کوئی تمثیل کے لیے بھی چیز نہیں ہے جس کو اللہ کے مماسل قرار دیا جا سکے لیکن فلسفے پیدا ہوئے اور وحد الوجود کے فلسفے نے مسلمانوں کے ازہان پر ایک طرح کا استیلہ قائم کر لیا آلہ درجے کی ذہانتوں نے بڑے پیمانے پر اس کو قبول کیا ہے یہ درست ہے کہ آہستہ آہستہ تاریخ کی روشنی پھیلتی جا رہی ہے توہمات میں جینا آسان نہیں لیکن کیا توہمات دنیا سے ختم ہو گئے ہیں یعنی توہید کی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد دنیا میں جو کچھ نئے علوم نے بعض چیزیں پیدا کر دی ہیں ان کے بھی پوری طرح سامنے آ جانے کے بعد توہمات ختم ہو گئے ہیں کیا شرک کا خاتمہ ہو گیا ہے یہ تو صحیح ہے کہ شرک اور توہمات کو اب علمی طریقے سے پذیرائی نہیں ملتی لیکن کروڑوں کی آبادیوں میں وہ موجود ہے اور اسی طریقے سے لوگ اس کی پہروی کرتے ہیں انہی توہمات میں جیتے ہیں ان کو مذہبی تصورات کے تحت بیان کرتے ہیں جا کے دیکھ لیجئے چین میں دیکھ لیجئے روس میں دیکھ لیجئے اسی طرح سے ہندوستان میں دیکھ لیجئے ہر جگہ آپ کو نیچے توہمات کی ایک دنیا مل جائے گی تو اس لیے یہ بات کہ دنیا کی پدا ان توہمات سے ہوئی ہے جو کچھ ہمارے سامنے تاریخ ہے وہ بھی اس کی تقزیب کر دیتی ہے قرآن نے یہی بتایا ہے تو یہاں اس کو واضح کر دیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اب حق واضح ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے اس دنیا کی دوبارہ اپدا کر دی ہے جو توہید پرست ہیں جن کے سامنے حقائق اتنے واضح ہوئے کہ ایک بڑا سالاب آیا ایک توفان ان لوگوں کو غرقاب کر گیا جنہوں نے شرک کو اختیار کر رکھا ہوا تھا جو پتوں کی پرستش کرتے تھے اور اب اس کے بعد دنیا میں کبھی بتپرستی نہیں ہوگی اور کبھی لوگ اس طرح کے توہمات کا شکار نہیں ہوگے اور کبھی مشرکانہ تصورات مظلومات پیدا نہیں ہوں گے فرمایا نہیں ہم ان لوگوں کو موقع دیں گے اس میں بتایا گیا کہ موقع دیں گے محلت دیں گے دنیا میں رہنے بسنے کی تو پھر اس کے بعد تخیلات کی دنیا کا غلبہ ہو جائے گا اس لیے کہ انسان کے پاس خواہشیں ہیں انسان کے پاس جذبات ہیں انسان کے پاس رقبات ہیں یہ اسے مادیت کی طرف لے جاتے ہیں کھینچ کھینچ کے اور اس کے نتیجے میں جرائم پیش کی پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان کے پاس عقل ہے وہ اس کو متنبع کرتی ہے اس کو نظم سکھاتی ہے اس کے وجود کو ڈسپلن کرتی ہے اس کو تقوی بتاتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ انسان عقلی فیصلے کرے لیکن اس سب کے باوث انسان خلافی عقل فیصلے بھی کرتا ہے اور اس سے مزید آگے بڑھ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ایک وہ دنیا بھی موجود ہے جس میں مفروضیں بنتے ہیں جس میں حقائطیں جنم لیتی ہیں جس میں اساتیر وجود پذیر ہوتے ہیں اس سے انسان عالی عدب پیدا کرتا ہے اس سے فنون لطیفہ وجود میں آتے ہیں اس سے جمالیاتی تصورات نئی نئی شکلیں اختیار کرتے ہیں اس سے نئی تہذیبوں کے خط و خال نمائیں ہوتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بہت سی اجازات ہم دیکھتے ہیں کہ وجود پذیر ہو جاتی ہیں لیکن اسی کا ایک نتیجہ مذہبیات میں انسانی تصورات میں یہ بھی نکلتا ہے کہ لوگ پھر ایک مرتبت و احمد کی نظر ہو جاتے ہیں فرمایا کہ اس کے بعد چونکہ ابھی پرسولوں کا سلسلہ جاری ہے اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ پھر لوگ انہی تواہمات میں مبتلا ہوں گے اور پھر اسی طرح دردناک عذاب ان کو پکڑ لے گا تو یہ بتا دیا اس موقع کے اوپر یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہے پیغمبر ہم تمہاری طرف بھئی کر رہے ہیں اس لیے فرمایا کہ نو علیہ السلام کا نام تو عربوں کو معلوم تھا ان کے علاقے کے بارے میں بھی جانتے تھے ان کے ہاں کچھ تصورات بھی تھے لیکن یہ ساری تفصیلات اس طریقے سے ان کے سامنے نہیں تھیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر الہم کی اور پھر بتا دیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف بھئی کر رہے ہیں مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا عَنْتَ وَلَا قَوْمُكْ مِنْ قَبْلِ حَازَا اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم کے لوگ ان سے واقف تھے فَاسْبِرْ اِنَّ الْآَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ اس لیے ثابت قدم رہو انجامِ کار کی کامیابی انہی کے لیے ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں ایک مرتبہ پھر یہ بتا دیا کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو کہ یہ داستان داستان سرائی کے لیے نہیں سنائی جا رہی انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح نوح اللہ کے پیغمبر تھے اور پیغمبروں کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت زمین پر لگ جاتی ہے یہ عدالت تمہارے لیے بھی لگی ہوئی ہے بار بار توجہ دلاؤ کہ یہ متنبع رہے یہ ان حقائق سے اگر واقف نہیں تھے تو ہم نے ان کو بتا دیا اب اگر یہ صحیح رویہ اختیار نہیں کرتے تو اے پیغمبر آپ ثابت قدمی کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرتے رہے اور اس بات پر اتمنان رکھیں کہ جیسے اس وقت کشتی کے مسافر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے اور انجام کار کی کامیابی انہی کو حاصل ہوئی اسی طرح جو لوگ اس وقت تمہارے ساتھ آ رہے ہیں انجام کار کی کامیابی انہی کے لیے ہے اللہ کے پیغمبروں کی بیست کے بعد اللہ کا قانون یہی ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اس سے پیچھے جو بات فرمائی تھی اس پر حاشیہ ہے یعنی جو دنونت اس وقت برپا ہوئی ہے وہ بعد میں بھی وقتاً فوقتاً برپا ہوتی رہے گی جو عدالت اللہ تعالیٰ کی نوہ علیہ السلام کے ذریعے سے زمین پر لگی اس عدالت کا جب فیصلہ صادر ہو گیا تو یہ بتایا گیا کہ یہ بار بار اسی طرح لگتی رہے گی اور جن لوگوں کو نجات ہوئی ہے ان کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد وہ بھی اسی طرح کیفر کردار کو پہنچتے رہیں گے اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح اس عدالت کے ظہور کی تاریخ خاتمے کو پہنچ گئی یعنی اب یہ قیامت تک دوبارہ نہیں لگے گی اب یہ عدالت قیامت ہی میں لگائی جائے گی اور پھر جو لوگ بھی دنیا میں ہیں ان کا فیصلہ سنایا جائے گا اب آخری دنونت یعنی قیامت کی دنونت ہی ہے جس کو برپا ہونا ہے لیکن جب نو علیہ السلام کی دنونت برپا ہوئی تو وہ پہلی دنونت تھی یعنی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ عدالت آخری بار زمین پر لگی اور نو علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی اپدہ ہوئی تو اس موقع پر یہ فرمایا ہے کہ جو ظالم ہوں گے پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد وہ بھی اسی طرح کیفر کردار کو پہنچتے رہیں گے آگے چونکہ باقی سرگزشتیں سنانی ہیں تو یہ بتا دیا کہ اسی طرح ہوتا رہے گا فَسْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةِ الْمُتَّقِينَ ثابت قدم رہو انجام کار کی کامیابی انہی کے لیے ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں میں نے لکھا یہ اس لیے فرمایا ہے کہ رسولوں سے متعلق سنتِ الٰہی یہی ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی کامیاب ہوتے اور ان کے مخالفین لازمًا نامراد ہو جاتے ہیں یہ وہ سنتِ الٰہی ہے جس کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے بیان کیا تو نتیجے کو اس طرح سے واضح کیا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اس کا ظہور اس طریقے سے ہوگا یہاں تو یہ ہوا کہ کشتی کے مسافری تھے لیکن وہاں یہ بتایا کہ اس کا ظہور اس طرح ہوگا کہ اس سرزمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاتبین کے لیے اللہ کے دین کا غلبہ قائم ہو جائے گا یعنی یہ ایسا غلبہ ہوگا کہ یہ خود ایک غیر معمولی تاریخی حقیقت بن جائے گا اللہ تعالیٰ کی وہی سنت جو رسولوں کے بارے میں رہی ہے یہ اسی کے ظہور کا بیان تھا جس کو بعض لوگوں نے دین کا مقصد سمجھ لیا اور اس کے نتیجے میں وہ تعبیر وجود پذیر ہوئی جس کو ہم اب دین کی سیاسی تعبیر کہتے ہیں اور جس کا لازمی نتیجہ اسلامیزم تھا یہاں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ رسولوں سے متعلق سنت الہی ہے اس میں ان لوگوں کے لیے ناکامی مقدر ہے جو رسولوں کا انکار کر دیں اور ان کے لیے کامیابی کا فیصلہ ہے کامیابی کی صورت کیا ہوگی وہ البتہ حالات کے لحاظ سے ہے اگر دو چار لوگ ہی ہیں جیسے کہ آگے ہم دیکھیں گے کہ گھر والے بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر نتیجہ نجات کی صورت میں ہوگا اللہ تعالیٰ نجات دے گا زمین ان کے لیے کھلی ہوئی ہے یہ اللہ کے دشمن ختم ہو جائیں گے پھر وہ اپنی زندگی کی پدا کر دیں گے لیکن اس طرح کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فروغ عطا فرمائے قوم ایمان لائیں جیسے کہ قوم یونس کے معاملے میں ہوا جیسے کہ خود بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے جیسے کہ بنی اسماعیل نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول کیا اور قرآن نے فرمایا کہ ان کو یہ توفیق حاصل ہوئی کہ ید خلون فی دین اللہ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہو گئے تو یہ نتیجہ اگر نکلے گا تو پھر ایک سیاسی غلبہ قائم ہو جائے گا دونوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا اور ایک سرزمین ان کے لیے مقدر کر دی اور یہ کہا کہ اب تمہاری قوم اگر یہاں داخل ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو سرفرازی عطا فرمائے گا اور ان کا غلبہ یہاں قائم ہو جائے گا وہاں بھی اس علاقے میں اظہار دین کی پیشینگوئی کر دی گئی تھی اور یہاں بھی یہی صورتحال تھی تو اس کو اسی سنت الہی کے تحت سمجھنا چاہیے ورنہ یہ چیز بڑی غلط فہمیوں کا باعث بن جاتی ہے اور بنی ہے اس کے بعد ارشاد ہوا اسی طرح آد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہوت کو بھیجا یعنی پہلے نو علیہ السلام کی قوم اس کے بعد اب قوم آد جن کی طرف ہوت علیہ السلام کی بیست ہوئی اس پر میں لکھا ہے کہ آد عرب کی قدیم ترین قوم ہے یعنی عرب کی تاریخ میں یہ قدیم ترین عرب ہیں اسی علاقے میں ان کی بیست ہوئی تھی آد عرب کی قدیم ترین قوم ہے یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے وہی نو علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے ان کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز یمن اور یمامہ کے درمیان اب عرب الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے یعنی سرزمین عرب میں ان کے علاقے کا محل وقوع یہ تھا عرب کے لٹریچر میں یہ اپنی قدامت کے لیے بھی ضرب البسل ہیں اور اپنی قوت و شوقت کے لیے بھی ان کی شائری میں ان کے عدب میں ان کی قوت شوقت شان اور ان کی قدامت دونوں کا ذکر آتا ہے حضرتِ حود انہی کے ایک فرد تھے جنہیں رسول کی حیثیت سے ان کی طرف مبوس کیا گیا قرآن نے امتنان و احسان کے لیے فرمایا ہے کہ آدھ کی طرف ہم نے کسی اجنبی شخص کو نہیں بلکہ انہی کے بھائی حود کو بھیجا تاکہ ان پر ہماری حجت ہر لحاظ سے پوری ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا احتمام کرتے رہے ہیں کہ انہی لوگوں کے اندر سے اسی زمانے میں لوگ اس کو دیکھ لیں رسول سے جو کچھ سیکھنا ہے سیکھ لیں جو کچھ پانا ہے پالیں اس کا احتمام کر کے رسولوں کی بیست ہوتی رہی ہے فرمایا اسی طرح آدھ کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود کو بھیجا اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کے مقابل میں تم محض جھوٹ گڑ رہے ہو یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے کہ اس دنیا میں ایک نظر بھی اگر ڈالو گے تو تم پکار اٹھو گے کہ یہ دنیا ایک مخلوق ہے یہ بنی ہوئی ہے یہ مسنوع ہے نہ یہ آپ اپنی سانے ہے اور نہ یہ بغیر کسی سانے اور خالق کے بن گئی انبیاء علیہ السلام اس عقلی تحلیل کا نتیجہ آکے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ فلوا کے مخلوق ہے اس کا ایک خالق ہے وہ اس سے معورہ ایک ہستی ہے اور وہ تنہا ہے وہی ایک معبود ہے وہی ایک خالق ہے اس کے مقابل میں جو انسان تصورات قائم کرتا رہا ہے اور جس طرح کے توہمات کو دین بنا کے پیش کرتا رہا ہے اس کی اساس نہ کوئی تجربہ ہے نہ مشاہدہ ہے نہ عقلی استمبات ہے نہ کوئی تاریخ کے حقائق ہے وہ محض افترح ہے یعنی انسان اپنی طرف سے اپنے تخیل کے زور پر جس طرح ایک نوول لکھتا ہے اسی طرح سے داستانے گھڑ لیتا رہا ہے اساتیر بنا لیتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اساتیر جو اپدا میں اساتیری ہوتے ہیں لوگوں میں ایک حقیقت کے طور پر مانے جانے لگتے ہیں اور انہی پر انسانی تمدن میں بڑی بڑی قوموں نے اپنی بنیاد رکھی ہے تو یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے پیغمبروں نے آ کر دعوت دی تو یہی کہا کہ اللہ کی بندگی کرو حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے مقابل میں تم محض جھوٹ کر رہے ہیں یعنی یہ جو کچھ بھی ہے اس کی بنیاد علم اور عقل پر نہیں ہے علم اور عقل کے مسلمات تو بہت بڑی چیز ہیں عام علمی اور عقلی مقدمات بھی اس کی تعیید نہیں کرتے یہ محض افترح ہے جو تم اللہ پر کر رہے ہو یا قومی لا صلکم علیہِ عجرہ ان عجریہ اللہ لاللزی فترنی فلا تاکلون میری قوم کے لوگوں میں یہ بات تمہاری خیرخائی کے لیے کہتا ہوں میں اس پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا یعنی مجھے اللہ تعالی نے محبوس کیا ہے یہ ذمہ داری دی ہے میں تم سے کچھ مانگنے کے لیے لینے کے لیے یہ دعوت نہیں پیش کر رہا اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوں اور تمہارے ساتھ اگر کوئی میرا معاملہ ہے تو محض خیرخائی کا ہے یعنی نسو خیرخائی کے جذبے سے میں تمہارے سامنے یہ دعوت رکھ رہا ہوں فرمایا میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میرا خالق ہے اسی نے مجھے محبوس کیا ہے اس ذمہ داری کے منصب پر کھڑا کیا ہے میرا عجر بھی اسی کے ذمہ ہے پھر کیا سمجھتے نہیں ہو افعلات آقلون یعنی انسان کا کام یہ ہے کہ جو کچھ اس کے حواس اس کے سامنے علم کے مقدمات رکھتے ہیں وہ ان سے صحیح نتیجہ نکالے اسی کو عقل سے کام لینا کہتے ہیں یعنی آپ کے سامنے جو حقائق آئیں ان کے ادراک میں غلطی نہ ہو ان سے نکلنے والے نتائج بھی لوازم کی حیثیت رکھتے ہو یعنی ہر انسان اس بات کو قبول کرے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے اس سے یہی چیز استمباد ہوتی ہے اس سے یہی چیز سامنے آتی ہے تو فرمایا کہ یہ اگر کرو گے تو اسی نتیجے پر پہنچو گے جس پر میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں لیکن اگر صحیح طریقے سے غور نہیں کرو گے عقل سے کام نہیں لو گے تو پھر وہ باتیں کرو گے جو تم کر رہے ہیں اور اسی طرح کے افطرح پیدا کرتے رہو گے اسی طرح کی چیزیں گھڑ گھڑ کے پیش کرتے رہو گے اور اسی طرح کے تواہمات میں پڑے رہو گے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سُمَّتُوهُ عِلَيْهِ اُسْتَغْفِرْسِلْسَمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيَزِتْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّةِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ میری قوم کے لوگو اپنے رب سے مافی مانگو پھر اس کی طرح پلٹو وہ تم پر چھاجوں میں برسائے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا تم مجرم ہو کر روگردانی نہ کر یہ انہوں نے اپنی دعوت پیش کی ظاہر ہے کہ قرآن مجید خلاصہ کرتا ہے اس طرح کی باتیں تھیں جو انہوں نے کہیں گویا ان میں سے نمائیان چیزوں کو قرآن نے بیان کر دیا اس میں حود علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف پلٹو تو دو باتیں کہیں معافی مانگو پلٹو اب اس میں معافی مانگو کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے استغفار اور پلٹنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے توبہ تو دونوں کو سمجھ لینا چاہیے توبہ کے دو ارکان ہیں میں نے لکھا ہے توبہ کے دو ارکان ہیں ایک یہ کہ آدمی غلطی سے دستبردار ہو جائے اور دوسرا یہ کہ صحیح بات کی طرف پلٹا ہے یعنی جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ توبہ کرو تو اس کی پہلی چیز کیا ہے پہلی سیڑھی کیا ہے پہلا قدم کیا ہے وہ استغفار ہے یعنی آدمی جو غلطی کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے اس سے دستبردار ہو جائے پہلے رکن کے لیے قرآن میں استغفار اور دوسرے کے لیے توبہ کا لفظ آتا ہے استاذ امام لکھتے ہیں ان میں سے پہلے کی بنیاد خشیت پر ہے اور دوسرے کی محبت پر یعنی استغفار یہ انسان خشیت کی بنیاد پر کرتا ہے جب اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے غلطی کی ہے غلط رویہ اختیار کیا ہے تو وہ معافی مانگتا ہے اور پھر پلٹتا ہے اس لیے کہ اسے پورا اتمنان ہوتا ہے کہ میرے مالک کا دامن دامن کشادہ ہے وہ مجھے اپنے دامن میں لینے کے لیے تیار ہے دامن رحمت میں پھر شعور اور احساس ان کا لازمی جزو ہے ظاہر ہے کہ اس کے بغیر نہ توبہ ہے نہ استغفار ہے جب تک یہ تمام اناثر جمع نہ ہو یعنی انسان میں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو خشیت نہ ہو خدا کی طرف لپکنے پرٹنے کے لیے محبت کا جذبہ نہ ہو تو مجرد توبہ توبہ یا استغفار اللہ کے ورد سے وہ توبہ وجود میں نہیں آتی یہ خدا کے ہاں قبولیت کا درجہ پائے یعنی توبہ کی حقیقت یہ ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ مافی مانگو پھر اس کی طرف پلٹو تو یہ گویا توبہ کا ظہور ہے اپنی اصل صورت میں یہ مضبون ابھی جاری ہے ہمارا وقت ختم ہو گیا اقول قولی حضا مستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلم